موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزون سیدہ تا ابباس آپ کے اپنے اس پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں لہذا چونکہ اس پروگرام کا حدف و مقصد شہدہ کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی زندگی کہ بہرحال جو باتیں ہمارے تک کے اور عالم انسانیت تک نہیں پہنچی ہیں ان پیغامات کو پہنچانے کے لئے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الاندی صاحب قبلہ و کعبہ سلام علیکم اگر آپ کا اس اپسوڈ میں اور اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ جو باتیں آپ نے ناظرین محترم تک پہنچائیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے ان کے لئے لہذا آج کی پروگرام میں آج کی شہید کربلا کے اہمیت اور فضیلت کو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعالی طیبین التحرین آج کی ہماری فیرس میں جس شہید کا نام ہے وہ ان شہیدوں میں ہیں جن کا نام تقریباً سبھی کو یاد ہے اور تقریباً یا میزا کی مجالس میں خصوصاً دہے اول کی مجلسوں میں یعنی عشرے کی مجالس میں اس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا کردار کربلا میں بہت نمائی کردار ہے اور ان لوگوں میں سے جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپی طرف دعوت دی ہے یعنی جناب زحیر ابن قائن بجلی جو قبیل بجلیہ کے ایک شخص تھے اور اپنے قبیلوں کے سردار میں گنے جاتے تھے اور بہت سے افراد نے آپ کو عثمانی لکھا ہے یعنی آپ امیر المومنی علیہ السلام کے مخالف گروپ پہ تھے اور عثمان خلیفہ صفوہم کے قتل کو ناحق سمجھتے ہوئے حضرت علیہ السلام اس کا ذمہ دار علیہ آزن بللہ سمجھنے والے لوگوں میں سے تھے لیکن اگر ہم جناب زحیر ابن قائن کی زندگی کی اوپر نظر کریں ان کے واقعے کربلا میں رجس پر غور کریں یا ان کی باتوں پر غور کریں یا امام حسین علیہ السلام نے جو امتیازات ان کو دی ہیں اس پر غور کریں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ ظاہر ابن قائن بھی ان افراد میں تھے جو اپنا عقیدہ چھپا کے رکھتے تھے اور جب وقت آیا تو وہ نے اپنا عقیدے کو ظاہر کیا لہٰذا جب ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا تو ہم نے دیگر کتابوں سے تحقیق کے بعد ایک اقلی کچھ اقلی دلیلیں کچھ اقلی دلیلیں پیش کی ہیں اس سلسلے میں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ جناب زحیر ابن قائن امام حسین کے مخالف تھے اور امام حسین کی بلانے پر پہلے نہیں ہیں اور بعد میں آئے یا خیمے کو الگ الگ رکھتے تھے اور ان سب روایات کو اگر ہم تھوڑا سا تحلیل کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روایات یا بعد میں بنائی گئی ہیں یا رابی نے اپنے آپ اسکریز کو تیہ کیا ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس پر تقریبا تمام کا اجماع ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے آٹھ زلہج کو باہر آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تھا اور حج کی نیت کو چھوڑ کر وہ مکہ سے باہر آ گئے تھے اور جناب زحیر ابن قین کے لئے یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے افراد قبیلہ کے ساتھ حج کرنے کے بعد مکہ سے نکلے اور راستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا کاروان امام حسین سے دور رکھیں اگر آپ غور کریں تو جو انسان آٹھ زلہج کو مکہ سے نکلا ہوگا اگر وہ ایک دن رکنے کے بعد بھی کیونکہ بعض نوایات پہ ہیں ایک دن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد ایک منزل کے اوپر قیام کیا تھا کچھ لوگوں کا انتظام کیا تھا کچھ اوٹوں کا انتظام کیا تھا اور اس کے بعد روانہ ہوئے تھے تو اگر ایک دن اور مان بھی لیں کہ ایک منزل پہ زیادہ رکے تھے امام حسین تب بھی آپ اگر نو زلہج کو صحیح طریقے سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ بہرحال کئی منزل آگے ہوں گے اس شخص کے مقابلے میں جو حج کرنے کے بعد مکہ سے نکلا ہو کیونکہ جو انسان حج کرنے کے بعد مکہ سے نکلے گا وہ حد اقل بارہ ذلہجہ کو عامال حج تمام کرنے کے بعد ہی مکہ سے نکل سکتا ہے تمام افراد کے خدا سب کو حج پہ جانا نصیب کرے جانتے ہیں کہ عامال حج میں سے ایک عمل منا میں رکنا ہے اور منا میں رکنے کی شرط یہ ہے کہ جب شب بارہ میں منا میں رکے گا انسان تو بارہ کے دن میں وہ کنکریاں مارے گا اور پھر زہر کے وقت یعنی زوال کے وقت وہ منا کو چھوڑ سکتا ہے اور حج اس کا تمام ہو جائے گا اگر اس نے بیچ کے کسی دن حج اور تواف زیارت کر لیا ہو اور اگر نہیں کیا ہو جیسے کہ آج کل لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو لوگ بارہ کو عام طور سے وہاں سے نکلتے ہیں منا سے اور اس کے بعد مکہ آ کر تواف زیارت اور تواف النساء اور نمازیں پڑھنے کے بعد ان کا حج تمام ہوتا ہے لیکن پہلے عام طور سے لوگ دستاری کو تواف کر لیتے تھے اور عام منا کرنے کے بعد اپنے ابن ارادے سے نکلتے تھے تو اگر بہت جلدی بھی ہم مانیں تو جناب زحیر ابن قین تیرہ زلحج کو مکہ سے نکلے ہوں گے اگر ہم ماننے کی وہ مدینے نہیں بھی گئے کیونکہ عام طور سے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انسان حج کرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت کرنے مدینے جاتا تھا خلصاً وہ افراد جو مدینے سے نہیں بلکہ کوفے یا کسی اور راستے سے مکہ آئے ہوں حالہ کل حال تو جو انسان تیرہ تاریخ کو مکہ سے نکلا ہے وہ اس انسان سے بہت پیچھے ہوگا رفتار میں اور اپنے کاروان کی حرکت میں کہ جو آٹھ یا نوزل ہچ کو مکہ سے نکلا ہے چار دن کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب یہ کہنا کہ بلکل ایک منزل پہلے رکھتے تھے اور ایک منزل آگے رکھتے تھے تو اور ایک منزل پہ ایک ساتھ رک گئے یہ بہت ہی بائیری چیز لگتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو عقل میں آنے والی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس عام رفتار سے ہی سفر کر رہے تھے اگر آپ رفتار کو دیکھیں اور منزلوں کو تیہ کرنا دیکھیں تو تقریباً اسی رفتار سے تمام کاروانوں زمانے میں چلتے تھے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یوں کہیں کہ جناب زحیر ابن قین پیچھے خیمے رکھ رہے تھے نہیں خیمے ان کے اپنے آپ پیچھے تھے وہ تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے تاکہ اپنے آپ کو حسین ابن علی تک پہنچا دیں لیکن بعض سیاسی وجوہات سے جیسا کہ ہم نے پہلے شہدہ کے سلسلے میں بھی ذکر کیا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو شیعہ علی پہچنوانا خصوصاً بڑے قبیلے کے افراد کے لیے جو مشہور افراد ہوں ان کے لیے بڑے مسائل تھے کیونکہ پھر ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی ان کو وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا ان کے تجارت کے کاموں کو روک دیا جاتا تھا تو اکثر افراد اپنے مذہب کو چھپاتے تھے تو جناب زحیر ابن قین بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے نتیجے میں اپنے عقیدے کو ظاہر نہ کرتے ہوں لیکن جب ان کو خبر ملی کہ امام حسین علی صلی اللہ تو اسلام کوفے کے ارادہ رکھتے ہیں اور آپ حج کے بعد تیزی سے بڑھے لیکن ہاں اپنے سیاسی موقع کی وجہ سے یہ جاسوس خبر نہ کریں کیونکہ بلاخرہ صرف انسان کو نقصان نہیں پہنچایا اس کے پورے خاندان کو اور اس کے افراد جو بھی اس سے متعلق ہے اس کے پورے پورے قبیلے کو قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اگر ثابت ہو جائے کہ یہ علی اور علی علی کا چاہنے ہوالا ہے لہٰذا ایک فاصلے پر آپ امام حسین سے ایک دوری اختیار کر کے رکھتے تھے یہاں تک کہ خود امام حسین نے جب مسلحت کو صحیح جانا تب آپ نے خط لکھ کر جناب زہر ابن قین کو اپنی طرف بلائے کیونکہ اگر ہم اس روایت کو جو خط والی روایت ہے قاسد والی روایت ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزاج عرب کے خلاف ہیں مثلا ایک روایت کہتی ہے کہ قاسد آیا اور جناب زہر ابن قین اپنے خیمے میں کھانا کھا رہے تھے اور جب قاسد نے آ کر خط پڑھا تو سب سننے والے اور دیکھنے والے اس طرح خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں کے اوپر تیور بیٹھے ہوں یعنی پرندے بیٹھے ہوں اور جناب زہر نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ان کی زوجہ جناب دلحم یا دلحم نے یہ کہا کہ نواز رسول تمہیں بولا رہے اور تم جواب نہیں دے یہ مزاج عرب کے خلاف ہے کہ اگر خیمے میں افراد ویٹھے ہیں کھانے کے اوپر تو وہاں پر زوجہ زہر کا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ الگ خیمے میں ہوں گی اور اگر زوجہ زہر اس خیمے میں تھی یعنی زہر اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور قاسد نے آ کر خط سنایا تو وہاں کسی اور جماعت کا ہونا ممکن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ سے باتیں بنائی گئی ہیں ہاں قاسد امام حسین نے ضرور بھیجا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ یہ قاسد کوئی اور نہیں بلکہ پہلی مرتبہ جب زہر نے آنے سے انکار کیا یا تھوڑا سے تعامل کیا تو دوسری مرتبہ جس شخص کو بھیجا یا وہ کوئی اور نہیں شبیہ رسول جناب علی اکبر علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کر جناب زہر کو حتما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا چہرہ نظر آیا ہوگا اور چونکہ جناب زہر ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ بستگی یہ بھی خیال میں آیا ہوگا اور محبت جو ان کے دل میں تھی پہلے سے وہ سامنے آئی ہوگی تو یہ امکان بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے اپنی تحقیق پہ بھی جہا دی ہے کہ زہر ابن قین پہلے سے ہی امام علی اور امام حسین کے چاہنے والوں میں سے تھے لیکن اپنے مذہب کو اور اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جب امام حسین کے اوپر عرصہ تنگ ہو گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے مجھے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو امام حسین نے اشارتاً وہ خط بھیجا اور جناب زہر اس خط کے مدد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ عمل کی اپنے ساتھیوں کو بھیج دینا اور اپنی زوجہ سے بھی کہنا کہ تم طلاق افتاوب تم چلی جاؤ اور ان کا روکے رہنا خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب زہر ابن قین کو معارفت حاصل تھی کہ حسین ابن علی کے ساتھ دینے کا نتیجہ موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اچھا اب جب جناب زہر ابن قین خیموں میں آگئے یعنی امام حسین کے ساتھ آگئے تو اگر ایسی شخصیت ہوتے کہ آگئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بات ختم ہو جاتی لیکن اگر آپ دیکھیں واقعہ کربلا کو تو آپ ایک طرف کے سردار بنائے گئے ہیں یوم آشورہ اس سے پتہ جلتا ہے کہ ایک شخصیت کے حامل تھے اور شکنی ہوگی کچھ اور نہ صحیح تو دل شکنی ہوگی کہ جو ہمیشہ ساتھ تھا اس کا مطلب زہر ابن قین کو پہلے سے امتیازات حاصل تھے اور خاص جانتے تھے کہ جناب زہر قین کس عقیرے کے حامل ہیں اسی طرح یوم آشورہ جب بحث اور باتیں شروع ہوئیں جناب زہر اور چونکہ آپ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے کے لوگوں کے درمیان تو کسی شخص نے یہ کہا کہ اے زہر تمہیں تو میں اس قوم کا طرفدار نہیں مانتا تھا یعنی وہی طرف کس طرح اشارہ کیا کہ تم تو علی اور آل علی کے چاہنے والے نہیں تھے تو جناب زہر نے جواب میں کہا کیا میرا یہاں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہر ہمیشہ سے چاہنے والے تھے حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کیا تھا لیکن جب موقع آ گیا تو انہوں نے عقیدے کو بلکل ظاہر کیا اور امام حسین کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں آ گئے بے شک جزاکت اگر یہاں کی اوپر ایک بہر سوال اس جانب سے پیش آتا ہے وہ یہ کہ شہدہ کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ایک شب کا موقع لیا تھا اور یہ جنگ جو ظاہری طور کے اوپر نو کو ہونی تھی یہ جنگ دس کو رونما ہوئی اس ایک شب کا موقع لینے کی حقیقت کیا ہے بلکل اگر آپ ابھی جناب زہری کے حالات پر ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ نو محرم کو جب ابن زیاد کی فوجوں نے آگے بڑھنا شروع کیا اور نقار جنگ کو بجا دیا اثر کا وقت تھا تقریبا تو امام حسین کی طرف سے جناب اب الفضل عباس علیہ السلام بیس سواروں کے ساتھ جن میں جناب زہری قین بھی شامل تھے اس لشکر تک آئے وہ پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو جناب ابباس نے کہا کہ میں مجھے اپنے آقا سے جنگ کی اجازت ابھی حاصل نہیں ہے تم لوگ یہی رکو میں اپنے آقا سے پوچھ کر آتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو جناب ابباس دو واپس چلے گئے تھے لیکن باقی افراد وہاں رکے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ لوگ اور آگے بڑھائیں لہٰذا جناب زہری ابن قین ان لوگوں میں سے تھے کہ جو وہاں پر کھڑے رہے کہ لشکر ابن زیاد آگے نہ بڑھ سکے اور یہ ان کی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ اکیلے کچھ دس پندرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور اس وقت آپ نے نصیحتیں بھی کی ہیں جو مفصل ملتی ہے دو حدف تھے اگر ہم جناب زہر کی اس نصیحت کی طرف غور کریں کہ جناب زہر نے اس قوم سے صحیحت کی ہے تو اس میں جناب زہر ابن قین نے لوگوں کو ڈرائیا کہ تم نے حسین ابن علی کو بلائیا تھا اور تم اس طرح سے نواز رسول کے ساتھ عمل کر رہے ہو اور اسی وقت یہ بات ہوئی کہ کسی نے کہا کہ تم کو تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس جماعت میں ہو تو انہوں نے کہا کیا میرا یہاں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں انہوں کا چاہنے والا ہوں اور ہم ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے کلمہ پڑھنے والے یہ ان کی اولاد ہیں ان کی اوپر پانی بند کرنا کون سا انصاف ہے کون سا مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ تم کسی کے اوپر پانی بند کر دو اور اس کے بچوں کو پیاسا کر دو اور میں تمہیں اچھی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں ان کو قتل کر کے تم دنیا اور آخرت دونوں کو گواہ بیٹھو گے تو حدف پہلی حدف پہلا حدف تھا نصیحت کرنا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو واقعا یہ یقین نہیں تھا کہ امام حسین سے جنگ بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ تھے جن کو تھا کہ امام حسین بلاخرہ فرزند رسول ہیں ابن زیاد بہرحال ابھی سختی کر رہا ہے لیکن جب اوپر سے خط آ جائے گا یا ابن زیاد کی سمجھ میں آ جائے گا کہ فرزند رسول نہیں مانیں گے تو بلاخرہ کسی اور طریقے کو وہ اختیار کرے گا کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ واقعا جنگ ہوگی اور حسین ابن علی کو یا ان کے ساتھیوں کو قدل کر دیا جائے گا بعض ایسے سپاہی تھے جن کو صرف پیسے سے مطلب تھا ان کو دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تو ان کی بات تو نہیں تھی لیکن بہت سے ایسے تھے جو واقعا نہیں جانتے تھے کہ جنگ ہو جائے گی تو جو یہ پہلی جنگ کا اعلان اور اس کے بعد لشکر کا بڑھنا پھر جناب عباس کا آگے بڑھ کر روکنا پھر امام حسین کا محلت لینا یہ سبب بنا کہ رات میں بہت سے لوگ اس خیمے سے اس خیمے کی طرف آگئے جیسے کہ ہم نے جب شہدہ کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ رات میں امام حسین کی طرف آگئے یا صبح امام حسین کی طرف آگئے بعض تو وہ تھے کہ زہر کے وقت امام حسین کی طرف سے آکے لڑ لیں لگے جائے امام حسین بلکل طرح ہو گئے تو یہ موقع لینے کا ایک بڑا حدف تھا کہ حجت تمام ہو جائے وہ لوگ جو ابھی تک اس کشمہ کشمے تھے کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو نواس رسول وہ اس طرح سے انتظار کر رہے تھے کہ حکومت کے خلاف جانے کی حمت نہیں تھی ظاہری طور پر اور اگر مان لیجے ابھی ہم حسین ابن علی کی طرف دار ہو جائیں اور بعد میں ابن زیاد جو ہے کسی وجہ سے حسین ابن علی کو جانے تھے اور حسین ابن علی پسند شام چلے جائیں تو ہمیں تو کوفے میں رہنا ہے ابن زیاد حسین ابن علی کو تو نواس رسول ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا ہم سب کے اوپر اپنا ظلم دکھائے گا لہٰذا آخری موقع تک ہم فوج کے ساتھ رہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر وہ یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی لیکن جب جنگ ہونے کا یقین ہوگی ہے اس حملے کی وجہ سے یہ یقین ہوگی ہے کہ ہمیں اب جنگ ہونی ہے تو اب اس محلت کا فائدہ یہ ہوا کہ اب حجت تمام ہوگئی ہے اب یقینا جنگ ہوگی اور جنگ میں جو جس طرف سے رہے گا وہ اسی طرف کا کہلائے گا چاہے وہ زندہ رہے چاہے وہ مارا جائے تو اب موقع ہے کہ اپنے موقع کو ظاہر کر دے یا فرزند رسول کے ساتھ ہو جاؤ اور یا ابن زیاد کے لشکر میں رہ کر جہنمی بننے کیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرلو لہذا جنابِ ہور اور ان کے بیٹے اور ان کے غلام اور اس طرح کے بہت سے لوگ میدانِ کربلا میں عصرِ نومحرم کے بعد حملے کے بعد سے وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرف آتے ہیں دوسرا خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ رات عبادت کے لیے چاہیے کیونکہ مجھے عبادت کرنا پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخری شب جو ہے وہ عبادت میں گزاروں اور یقین ان امام حسین علیہ السلام نے ایک اور عمل جو کیا ہے اس شب میں وہ عبادت تھا تو بہرحال ایک حدف شب کی محلت لینے کا حجت تمام کرنا یا اس کم سے ہم اس لشکر کو چھوڑ کے چلے جائیں اور امام حسین کے قاتلوں میں شمار نہ کیے جائیں اور دوسرا حدف عبادت کرنا حجت کو تمام کرنا اپ راز و نیاز کرنا اپنے آپ کو جنگ کے لیے اگلی دن کے لیے احمادہ کرنا تاکہ وہ وعدہ جو عالم اروح میں خودوند عالم سے کیا ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا بے شرم جزا کرنا ناظرین جس جانب مولانا نے اشارہ کیا واقعا وہ اہم پہلو تھا وہ پہلو یہ ہے کہ جو ایک شب کی محلت لی گئی یا عبادت کے خاطر تھی یا وہ افراد کے جو ابھی کشم کشمے تھے انہیں حق و باطل کے درمیان شاید وہ راستہ آشکاد نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ کس کا انتخاب کریں لہذا اس وجہ سے اس شب کی محلت لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے افراد جن کے دل کے اندر محبت آل محمد علیہ السلام کا چراغ روشن تھا وہ شب میں یا پھر روز آشور امام حسین علیہ السلام سے آکے ملحق ہو گئے اگر یہاں کے اوپر ایک سوال اس جانب سے کہ عبادت کی اہمیت اور جو فضیلت امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مانگ کے یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں روز آشور جہاں کے اوپر تیرو کی بارش ہے نیزیں ہیں تلواریں ہیں لوگ ہیں اس ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ایک پیغام دنیا والوں کو دیا جبکہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کبھی کوئی سفر پہ جاتا ہے یا کوئی مریضی اس کو خائل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی عبادت سے نماز یہ تمام چیزیں ان سے پیچھے ہڑ جاتا ہے تو عبادت کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک کے آپ ایک پیغام کو ضرور پہنچا لیں دیکھیں بے شک امام حسین علیہ السلام کا ایک رات کا محلت لینا اور اس کو عبادت میں گزارنا اور ان کے ساتھیوں کو عبادت کرنا یا حتی جناب زہر ابن قین کی جن کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں ان کا جو روز آشور ایک بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو نماز کی محلت چاہتے ہیں اور دشمن ان کو محلت نہیں دے رہا تھا تو نماز خوف پڑھنے کے لیے جو طریقہ ہے کہ کچھ لشکر کا حصہ آگے کھڑا ہو تو جناب زہر ابن قین اور جناب سعید امام حسین کے سامنے اب ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ امام حسین نماز پڑھ سکے اور یہ خود عبادت کی اہمیت کی طرح بشارہ ہے کہ جب موت یقینی ہے لشکر حملہ کر چکا ہے ہر طرف سے ناکابندی ہو چکی ہے یا صبح میں جنگ کا اعلان ہو چکا ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور کئی لوگ شہید ہو چکی ہیں لشکر میں عدد 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 ختم ہو چکی ہے پھر بھی نماز کو یاد رکھنا اور اول وقت نماز قائم کرنا یہ صیرت حسین ابن علی اور صیرت اصحاب حسین ابن علی ہے اور ہم جو امام حسین کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں اس کو عملی کرنا ضروری ہے اگر ہم عمل سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کام سے جا رہے ہیں آکے نماز پڑھ لیں گے یہ صیرت امام حسین کے خلاف ہے کہ امام حسین جنگ عین جنگ میں امیر المومنین عین جنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہی نماز کے لئے کر رہے ہیں تو ہم اگر نماز کو اس جنگ کی وجہ سے ٹال دیں تو اس کا مطلب ہم اپنے اصل حدف سے دور ہو گئے ہیں اور آپ یقین جانے اگر انسان نماز کو اول وقت پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بہت سی ایسی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی جو اس سے قبل اس سے حاصل نہیں تھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مورنہ ہمیں کوئی دعا بتا دیئے رسک کے لئے اور ہمیں کوئی دعا بتا دیئے عمل بتا دیئے کہ ہمیں آسانیاں ہو جائیں بہترین عمل جو تمام عرفہ نے عائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تک پہنچا ہے وہ یہ کہ نماز کو اول وقت پڑھا کرو اگر کوئی انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو اس کو بہت سی دنیا بھی فائدے ایسے حاصل ہوتے ہیں جو اس کو یقین و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ حاصل ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ دعا میں اثر ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ فلان عمل کر لینے سے رسکھائے گا جبکہ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھا جائے اور یہ وہ چیز ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ہم تک پہنچی ہے جزاکاللہ و خیر الجزا آپ بہت بہت شکریہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ اگلے اپسوڈ میں دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے شہدہ کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو آپ کے ذریعے سے عالم انسانیت تک کے پہنچایا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے لہذا آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اس پروگرام کے لئے دیا ناظرین محترم انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام جس کا عنوان حسینی پروانہ ہے اس کا چونکہ اصل حدف و مقصد شہدہ کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت کو آپ تک کے پہنچانا ہے لہذا وقت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آج کی پروگرام کو یہیں کے اوپر ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اس دعا اور التماس کے ساتھ کہ نیچے دیئے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے سے ہم کو ضرور نوازیں اور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی شیئر کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آخر میں مل کے اپنے وقت امام کے ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیق الفرج موسیقی